بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کے نئے وڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہو اس وڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں اخوت فونڈیشن کے لون پروسس کے بارے میں اخوت فونڈیشن سے دو ہزر اکیس میں آپ سود کے بغیر کرزہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں کنکن کاموں کے لیے آپ کو کرزہ مل سکتا ہے اور کتنا کرزہ مل سکتا ہے اس کی تفصیلات اس وڈیو کے اندر میں آپ کو فراہم کرنے جا رہا ہوں اس کے ساتھ دوستو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا اب یہ حال ہی میں یو بیل بینک کے ساتھ اخوت فونڈیشن کے ایک موہدہ ہوا ہے جس موہدے کے تحت آپ یو بیل بینک سے بھی سود کے بغیر کرزہ حاصل کر سکتے ہیں اس وڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ نے اس وڈیو کو پورا دیکھنا ہے سب سے پہلے نمبر پہ دوستو آپ یہ جاننے کہ اخوت فونڈیشن کا یو بیل بینک کے ساتھ کیا موہدہ ہوا ہے اور اس کی تفصیلات کیا ہے اخوت فونڈیشن پشلے پندرہ سال سے پاکستانیوں کو سود کے بغیر کرزہ دیتا آ رہا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اخوت فونڈیشن سے سود کے بغیر کرزہ لے کر کاروبار شروع کیا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اخوت فونڈیشن سے بغیر سود کرزہ لے کر اپنا گھر بنایا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایجوکیشن کے لیے لون لیا ہے یعنی تنہ تنہ کے لوگ ہیں جنہوں نے سود کے بغیر کرزہ لے کر اخوت فونڈیشن سے اپنے ضروریات کو پورا کیا ہے اب یہ اخوت فونڈیشن جو بیل بینک ہے جو سی ای او ہیں ان کے سامنے کو درخواست رکھی ہے جس درخواست کا مطلب یہ تھا کہ جو غریب لوگ جن کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے وہ اپنا ذاتی گھر بنانا چاہتے ہیں ان کو سود کے بغیر کرزہ فراہم کیا جائے تو جو یو بیل بینک ہے انہوں نے اخوت فونڈیشن کی جو درخواست ہے اس کو قبول کیا ہے تو اس کو مکمل آرٹیکل اس کے اوپر آویلیبل ہے اگر آپ پڑھنا چاہے تو دینیشن ایک نیوز ایجنسی ہے اس نے بھی اس کو لکھا ہے اس کے بعد بہت سے ایسے اخبارات ہیں جنہوں نے اس کو شائع کیا ہے اس نیوز کو ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں میں کوئی فیک چیز آپ کو نہیں بتا رہا اخوت فونڈیشن کی افیشل ویب سرڈ کو پر بھی اس کی تفصیلات آویلیبل ہے یو بیل بینک کی جو افیشل ویب سرڈ ہے اس کے پر مکمل تفصیلات اس کی آویلیبل ہے اگر آپ اخوت فونڈیشن سے سود کے بغیر کرزہ لینا چاہتے ہیں تو اس کا مکمل پروسس جب وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ نے یو بیل بینک سے کرزہ لینا ہے تو اس کی تفصیلات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ آپ کو سود کے بغیر کیسے کرزہ ملے گا سب سے پہلے آپ یہ بھی چیز جان لیں اگر آپ یو بیل بینک سے سود کے بغیر کرزہ لینا چاہتے ہیں اخوت فونڈیشن کے ہتھروں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے آپ نے اپلائی کرنا ہوگا کرزے کے لیے اخوت فونڈیشن کے آفس میں جا گے اس کے بعد اخوت فونڈیشن والے جو ہے آپ کو فارم دیں گے آپ نے اس کو پور کرنا ہوگا پور کرنے کے بعد اخوت فونڈیشن کے ٹیم ہے وہ آپ کے درخواست کا جیزہ لے گی اور اس کے بعد آپ کو درخواست یو بیل بینک کو بھی جبائی جائے گی اخوت فونڈیشن کی طرف سے اگر آپ کے درخواست جائے گی یو بیل بینک کے پاس تو پھر آپ کو ایزیلی کرزہ مل جائے گا اخوت فونڈیشن کی یو بیل بینک سے ٹھیک ہے یہ چیز کلیر ہوگی اب دوسرا بات آ جاتی ہے کن 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 کاموں کے لیے آپ کو کرزہ مل سکتا ہے اخوت فونڈیشن سے وہ بھی سود کے بغیر تو اس کے اوپر تین سے چار چیزیں آپ کے پاس ایویلیبل ہیں اگر آپ گھر بنانے کے لئے سود کے بغیر کرزہ لینا چاہتے ہیں تو یہ اپشن بھی آپ کے پاس موجود ہے اگر آپ کاروبار کے لئے سود کے بغیر کرزہ لینا چاہتے ہیں تو یہ اپشن بھی آپ کے پاس موجود ہے اس کے علاوہ اور ایڈوکیشن کے لئے آپ لینا چاہتے ہیں یا ہلتھ کے لئے آپ لینا چاہتے ہیں تو یہ اپشن بھی آپ کے پاس موجود ہے سب سے زیادہ جو درخواستیں موصول ہوتی ہیں اخوت فونڈیشن کو ان لوگوں کی ہیں جو کی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا پھر وہ لوگ ہیں جو گھر بنانا چاہتے ہیں تو ابھی میں آپ کو لون پروسس بتا دیتا ہوں کہ کن کن مراحل سے گزر کر آپ کے درخواست اس کو قبول کیا جاتا ہے اخوت فونڈیشن کی جانب سے تو سب سے پہلے یہاں پہ ایک چیز آپ جاننے 8 سے 9 سٹیپ ہوتی ہیں جن کو آپ نے پورا کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے 2021 کے اندر سب سے پہلے نمبر پہ دوستو اگر آپ اخوت فونڈیشن سے سود کے بغیر کرزہ لینا چاہتے ہیں تو آپ نے پروگرام کا انٹروڈکشن لینا ہوگا یعنی آپ کو کلیر ہونا چاہیے آپ کس کام کے لیے سود کے بغیر کرزہ لینا چاہتے ہیں اخوت فونڈیشن سے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے اخوت فونڈیشن کے آفس میں جانا ہے وہاں جا کے آپ نے فارم کو پور کرنا ہوگا فارم کو پور کرنے کے بعد چندے کو ضروری ڈاکومنٹس ہیں جو کی نیچے جا تم آپ کو بتاؤں گا وہ آپ نے اپنے درخواست کے ساتھ لگانے ہوں گے اور آپ نے اس درخواست کو جمع کروا دینا ہے اخوت فونڈیشن کے آفس میں اس کے بعد دوستو آپ کے درخواست کو چیک کرے گا اخوت فونڈیشن کی جو ٹیم ہے آپ کے درخواست کو چیک کرے گی اس کے بعد جو سینئر سٹاف ہے اخوت فونڈیشن کا وہ کسٹمر کو کول کر سکتا ہے اور مزید تفصیلات طلب کرتا ہے اس کے بعد جب آپ کی درخواست ہو جائے وہ قرضے کے لئے منظور ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو کول کی جاتی ہے اور آپ نے اخوت فونڈیشن کے آفس میں جانا ہوتا ہے اس کے بعد جتنا بھی قرضہ آپ نے مانگا ہوتا ہے جس سے کام کے لئے آپ نے قرضہ مانگا ہوتا ہے وہ آپ کو دے دیا جاتا ہے اخوت فونڈیشن کی جالب سے یہاں پہ تفصیلات آپ کو دے دی گئی ہے میں شورٹ کٹ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں چاندیک ڈاکومنٹس ہیں جو کہ آپ نے اپنے درخواست کے ساتھ لگانے ہوں گے نمبر ون پہ دوستہ آپ کے پاس سین ایس کی کوپی ہونا چاہیے اس کے بعد دو تصویریں آپ کے پاس ہونے چاہیے اس کے بعد کم ایک بندہ ایسا آپ کے ساتھ ہونا چاہیے جو آپ کی زمانت دے سکے کہ یہ بندہ پیسے واپس کرے گا اس کی شنفتی کار کی کوپی کی بھی آپ کو ضرور تو ہوگی یہ چاندیک ڈاکومنٹس ہیں جو کہ آپ نے ساتھ لے کر جانے ہوں گے اس کے بعد اخوط فرنڈیشن کا کچھ الیجیبیلٹی کریٹیریا ہے جس کو آپ نے پورا کرنا ہوتا ہے نمبر ون پہ صرف وہی لوگ کرزہ لے سکتے ہیں اخوط فرنڈیشن کے جن کے سین ایسی موجود ہے جن کے شنفتی کارڈ بنے ہوئے ہیں اس کے بعد آپ کی جو ایج ہے وہ اٹھارہ سال سے لے کر بانسٹھ سال کے درمیان میں ہونے چاہیے اس کے بعد آپ جسمانی طور پر ٹھیک ٹھاک ہونے چاہیے آپ کے اندر کسی قسم کی جو ہے جسے کہتے ہیں ڈیسی بیلٹی نہیں ہونے چاہیے آپ کا ہاتھ ٹوٹا ہونے چاہیے آپ کی پونٹ ٹوٹے نہیں ہونے چاہیے یعنی آپ بالکل اکٹیو ہونے چاہیے تاکہ آپ اخوط فرنڈیشن کو لون جو ہے واپس بھی کر سکیں زہر بعد جب آپ کاروبار کے لیے کرزہ لیں گے اس کے بعد آپ کمائیں گے تو آپ اخوط فرنڈیشن کو کرزہ واپس کریں گے نا اس لئے ان کی یہ بھی شرط ہے کہ آپ جسمانی طور پر ٹھیک ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا جو کریکٹر ہے آپ کی جو کمیونٹی ہے آپ کو جو رشتہ دار ہیں ان میں ٹھیک ہونے چاہیے ٹھیک ہے آپ کے پر کسی قسم کی ایف آئیات درجہ نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے ایک چیز اور میریشن کی ہے کم از کم دو بندے آپ نے گیرنٹی طور پر اپنی فیملی میں سے ان کو پروائیڈ کرنے ہوں گے اخوط فرنڈیشن والوں کو ٹھیک ہے اس کے بعد جہاں سے آپ کرزہ کے لئے اپلائی کر رہے ہیں اس علاقے میں اخوط فرنڈیشن کا آفیس ہونا لازمی ہے یعنی اخوط فرنڈیشن کے آپوریشنل ایریاس میں اگر آپ رہتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ اس کرزہ پروگرام کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ کچھ چیزیں اور انہوں نے بتا دی ہیں اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ بھی کرزہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس سینیس کی کوپی ہونے چاہیے اس کے بعد یوٹیلٹی بل کی کوپی ہونے چاہیے اس کے بعد ایک تصویر آپ کے پاس ہونے چاہیے اور نکال نامہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے کرزہ حاصل کرنے کے لئے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ آن لین بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور آف لین بھی اپلائی کر سکتے ہیں کہ کیسے آپ کا کرزہ لے سکتے ہیں اخوت فانڈیشن سے یہاں پہ آپ کو لنک دیا ہوگا آپ نے اس کو پر کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آن لین فارم آجے گا آپ نے اس کو پور کرنا ہوگا پور کرنے کے بعد آپ نے اس کو جمع کروانا ہوگا ٹھیک ہے ایک تو یہ طریقہ کار ہے دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے قریبی کسی بھی آفس میں جا سکتے ہیں اخوت فانڈیشن کے اب آپ کہیں گے مجھے تو بتا ہی نہیں ہے میرے قریب کہاں پہ کون سے شہر میں اخوت فانڈیشن کا آفس موجود ہے اور کون سے ڈسٹرک کے اندر اخوت فانڈیشن کا آفس موجود ہے کون سے تحصیل کے اندر ہے اس کا مکمل اڈریس کیا ہے یہاں پہ دے سکتے ہیں تقریبا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں لائیو تاکہ آپ کو یقین بھی آجائے کہ میں اوریجنل چیزیں آپ کو دکھا رہا ہوں ایک ہزار چھپن ان کے آفس موجود ہیں مختلف ازلا کے اندر مختلف صوبوں کے اندر تمام کے تمام ازلا کے یہاں پہ تفصیل دی گئی ہے میں لیکن نیچے آپ کو ڈسٹرپشن کے اندر دے دوں گا آپ اس کو اپن کرنے کے بعد مکمل تفصیلات کو دیکھ سکتے ہیں اپلائی کرنے کے میں نے طریقہ کار بھی آپ کو بتا دیا ہے اور لون پروسس بھی مکمل طور پر میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب آخری چیز دوبارہ سے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایزی لی سمجھ آجائے جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اخوت فونڈیشن کا یو بیل بینک کے ساتھ ایک مہدہ ہو گا ہے جس کے تحت آپ سود کے بغیر گھر بنانے کے لیے کرزہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں شارٹ پر دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ نے درخواست دینی ہوگی اخوت فونڈیشن کو جو آپ نے فرم پر کرنا ہے اس کے اندر آپ نے بتانا ہوگا جی میں سود کے بغیر کرزہ لینا چاہتا ہوں اور میں گھر بنانے کے لیے کرزہ لینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے میرا پاکستان میرا گھر سکیم کے تحت ہے اس کے بعد اخوت فونڈیشن آپ کی درخواست کو منظور کرتی ہے تو پھر آپ کو درخواست یو بیل بینک کے پاس جائے گی یو بیل بینک آپ کو سود کے بغیر کرزہ فرم کرے گا ٹھیک ہے کیونکہ یو بیل بینک انہی لوگوں کی درخواستوں کو اکسپٹ کرے گا جو کہ اخوت فونڈیشن کی طرف سے آئی ہوں گی ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں یہ بڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید اچھے اچھے بڈیو جاننے کے لیے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں